سیدنا محمد وعلا آج سیدنا محمد ودارک و سجن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جو عقل دیا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے اسے عقل کے ذریعے ہم اللہ کے معارفت حاصل کرتے ہیں عقل تو اللہ سبحانہ وتعالی جو سمجھ گوٹ ہے وہ ہر جانور کو دیا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ انسان کو جو عقل دیا ہے بہت بڑی دولت ہے اس عقل کو اگر انسان اللہ کی معارفت میں اور اللہ کو یاد کرنے میں اللہ کی ذات کو پہچاننے میں اگر استعمال کرتا ہے تو وہ غلی بن جاتا ہے ویسے تو ہر انسان اپنی عقل سے دنیاوی مساہی میں عرور سے پہنچ جاتا ہے تو مختصر وقت انہوں میں اللہ تعالی نے جانوروں کو بھی سمجھ گوٹ کی ہے اس کا بھی ایک واقعہ اور انسان اپنے عقل کے ذریعے کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے ایک دو واقعہ سے اس کیا ہے بات کو سمجھانے کے کوشش کروں گا کہ انسان جب کوشش کرتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے سب سے پہلے چیز سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک کیوں کیسے سوال کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے بطول موجزہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو وہ کمال عطا فرمایا تھا وہ موجزہ عطا کیا تھا کہ وہ جانوروں کی بولی سمجھ لیتے تھے ان سے ہم کلام ہوئی تو چیونٹی سے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پھونچا کہ بتا تیرا رزق کتنا ہے تو کتنا کھاتی ہے تو چیونٹی نے کہا سال بھر میں ایک دانہ میرے رزا ہوتی ہے سال بھر میں پورا سال جو ہے ایک دانہ اگر ہو تو میرے لیے کافی ہو جاتا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دو سار دانے وہاں ڈال دیا اور اس چیونٹی کو بند کر دیا پورا ایک سال گزرا ایک سال کے بعد جب اس کو کھول کے دیکھا تو جو اس نے کہا تھا کہ ایک دانہ پورے سال کے لیے مجھے کافی ہو جاتا ہے وہ سہی سالیم تن پروس جیسی تھی ویسے ہی تھی ایک دانہ اس نے بطورہ دشا ختم کی تھی باقی سب دارے موڑی تھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کو حیرت بھی ہوگی اور انس کی سچائی بھی بڑی پسند آگئی تو سیدنا سلیمان نے کہا کہ تیری سچائی مجھے بہت پسند آئی اب مان کیا مانتی ہے میں تجھے کیا دے سکتا ہوں تو چونٹی کی عقل دیکھئی ہے اس نے سیدنا سلیمان سے کہا یا نبی اللہ زیدنی عمرم و رزقا اے اللہ کی نبی اگر آپ کے بس میں ہو تو میرے رزق کو بڑھا دیجئے میری عمر کو بڑھا دیجئے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ واقعی چونٹی نے مجھے خاموش کر دیا میں نے اس کو بغیر کسی قید کے کہا تھا کہ مان کیا مانتی ہے اور اس نے وہ چیز مانگی تو میرے بس میں نہیں ہے اللہ کی بس میں ہے میں اس کے نہ رزق کو بڑھا سکتا ہوں نہ اس کے عمر کو بڑھا سکتا ہوں سیدنا سلیمان نے کہا واقع اس کے عقل کے میدان دیتا ہوں تو ہر ایک انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی عقل عطا کیا ہے اس عقل کو اگر ہم استعمال کریں تو ولی ایک کامل بن سکتے ہیں مغل بادشاہ جہانگیر بڑا چرچہ تھا سوپر پاور بادشاہ مانا جاتا تھا ایک مرتبہ ایران سے شہزادہ آ گیا جب شہزادہ آیا تو بادشاہ نے اس کا بڑا پلطفاق استقبال کیا شہزادہ بھی آیا ہوا ہے بڑا آدمی ہے بڑی عزت افضائی کی اس کی استقبال کیا ویلکم کہا سب کچھ کیا اور اپنا جو شاہی خان سما ہوتا ہے جو پکانے والا ہوتا ہے خان شاری اس کو بلایا بلا کے بھولا کہ جانتا ہے کون آیا ہمیں ہمیں شہزادہ آیا ہوا ہے اس کے لئے کوئی بہترین سے چیز ایسی بنانا کہ ہم بھی خوش ہو جائیں وہ بھی خوش ہو جائیں اس نے کہا حضور پکر مت کیجئے میں جو وقت دے دیجئے میں بنا جائے کھانے کا خوش آیا تو اس نے ایک بہت بڑا طبق اوپر سے دھک کر دسترخان کے درمیان میں لاکھ رکھ دیا مہدوشاہ بھی سوچا کہ شاید کوئی نئی چیز آئی ہوئی ہے جب اس طبق کو کھلا گیا تو مہدوشاہ کو بڑی شرمندگی ہوئی اور شہزادہ کا بھی چہرے کا رن ناراضگی میں بدل گیا کیا دیکھتے ہیں کہ اس طبق کے اطراف جو ہے کچھا خون ہے اور درمیان میں ایک بھینسے کا سر رکھا ہوا ہے بھینسے کا سر ہے جس کے سینگ بھی ہیں گویا ایسے لگتا ہے کہ ابھی ابھی اس کو زباہ کر کے طبق میں رکھے لکھے پیش گھر دیا گیا مہدوشاہ تھوڑی دیر تو خاموش رہا لیکن ناراضگی اس نے کہا اس کو بھلایا اس نے کہا بے اکو یہ کیا تنہیں مجھے بے عزت کیا ساری دنیا میں میری بے عزت کی تردی تنہیں مجھے پہلے جو بھی ڈالی گلوز کرنا ہے شاید مجھے کو کرنا ہے کہ میں نے تیرے اوپر دروسہ کیا اس نے کہا حضور مان کیجئے آپ نے کہا تھا کہ کوئی بہترین چیز ایسی بناو کہ میں بھی خوش ہو جاؤں شہزادہ بھی خوش ہو جائیں گے میں نے کوئی ایسے آٹھ کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھا خون ہے حالانکہ وہ میٹھا ہے جو اوپر بھینسے کا سر رکھا ہوا ہے اس کے آنکھ کو لوگے تو الگ مزے کا جو ہے دھل رہے گا اس کے دانتوں کو لیں گے تو الگ چیز بنی ہوئی ہے سنگ کو لیں گے تو الگ چیز بنی ہوئی ہے گویا کہ میں نے ایسا طبق تیار کیا ہے کہ دیکھو تو کچھا خون دکھئے بھینسے کا سر دکھے لیکن وہ بھینسے کا نہ سر ہے نہ کچھا خون ہے ساری چیزیں جو ہے بہترین جزا ہیں تو اس وقت بادشاہ کے گوش بھی صحیح ہوئے اس نے کہا شہزادے سے کہا لیجئے شہزادے نے کہا حضور کیا لو بولے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ چیز نہیں ہے آپ کھانا شروع کریں گے تب جا کے پڑا سنے گا جب کھانا شروع کیے تو واقعی مزیدار چیز تھی ہر ایک ایک چیز کے اندر آنکھ کی طرف لیتے ہیں تو الک مزہ دے رہا ہے دانتوں کی طرف لے رہے ہیں تو الک مزہ سنگوں کی طرف لے رہے ہیں تو الک مزہ گویا کہ بہترین کئے قسم کے چیزوں کی ایک جزا اس نے ویسے شبیح دیکھی جس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے عقل کو کام ملاتا ہے تو کہاں سے کام پہنم جاتا ہے اور یہاں ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسان کو دین پر چلنا بظاہر ایسے لگتا ہے کہ میں اگر دیندار بن جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے اگر میں اپنا ظاہر دین کے موافق منالوں تو لوگ میرا مزہ کریں گے لیکن دین پر چل کو تو دیکھیں دین پر جب چلیں گے تو اس وقت جو عزتوں سے ہمیں مال امال کیا جائے گا قرآن کریم نے کہا اذا رکو ذو کر اللہ بازے بندے وہ ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے تو ہمیں جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو یوں ہی نہ چھوڑیں بلکہ اس میں کوش بلگائیں کہ ہائی کیا چیز سمجھنے کی کوشش کریں کسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے آقل آتا فرمائے ایک عیسائی بہت بڑا وائس رائے تھا انگریز کے زمانے میں بمبئی پہنچا بمبئی پہنچنے کے بعد اس نے وہاں کے کوئی بہت بڑے مسلمان نوابی قسم کے کوئی صاحب سے ان کی گھر پہنچا اور کہا کہ میں سب سے پہلے ہندوستان آیا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آخر ہندوستان میں ہائے کیا چیز ہندوستان کے تو سارے جگہ چرچے چل رہے ہیں میں یہ ہندوستان دیکھنے کے لئے آیا ہوں سب سے پہلے آپ کا مہمان بنا تو اس آدمی نے کہا ٹھیک کہ کوئی مسئلہ نہیں میرے ہاں ایک دو دن رہ جائیے اب ان صاحب نے کیا کیا اپنا جو خاص پکاتی ہوتا ہے اس سے کہا کہ بھائی جو چیز بنانا ہے وہ اچھی سے بنا اس نے کہا ٹھیک ہے حضور میں بنا لوں گا جب کھانے کا وقت آیا تو وائس رائے قسم کی جتے بھی لوگ بڑے بڑے تھے سب سے سب آکے بیٹھے ہو گئے تھے تو ان کے سامنے ایک چیز لایا دیکھے تو اس میں ہندوستان کے جو بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں جہاں دنیا بر میں ٹرچہ ہے وہ چیزوں کی اس میں جو ہے تصویریں رکھی ہوئی ہیں کہیں تاج مال جڑا ہوا ہے کہیں جو ہے جامع مزید جڑی ہوئی ہے کہیں اور کوئی چیز ہے اس طریقے سے سارے چیزوں کو جڑا گیا ہے تو اب وائس رائے دیکھا اور اس نے کہا ماشاءاللہ اچھا یہ سارے چیزیں جو ہے ہندوستان میں دیکھنے کی چیزیں ہیں میں کوشش کروں گا دیکھوں گا ٹھیک ہے تو انسائل نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھنے ہیں آپ شروع کیجئے اس نے کہا کیا شروع کروں بلا کہ آپ سے کھانا رکھا ہوا آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا ہے اس نے کہا یہ کیا کھانا ہے کھا کے دیکھئیے تاز محل لیں گے تو الگ مزہ ہے کہ کھانا پیار ہوا ہے جانبہ مسجد لیں گے تو الگ مزہ لگا ہوا ہے دوسرے چیز لیں گے تو الگ مزہ ہوا ہے یہ سارے چیزیں ہیں جب وہ کھانا چنو کیا تو سارے چیزیں تو کھا لیا جب کھانا ختم ہوا تو اس وقت مالک مکن نے کہا آپ نے کھانا تو کھا لیا مٹھا نہیں کھائے اس نے کہا مٹھا بھی تو کھانے کی طبیعت کرتی ہے بلا کہ جس پرے میں چیزیں جوڑی گئی ہیں بھئی تو میٹھا ہے اس کو ٹوڑ کے کھا کے دیکھئے وہ میٹھا ہے تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو عقل دی ہے اس عقل کے ذریعے ہمیں ہر چیز کو سمجھنا چاہیے ہر چیز کی انتہا کو پہنچنا چاہیے قرآن کریم نے کہا فَاتَبِرُوا يَا أُلِلْأَبْسَارِ تمہیں بصیرتوں سے مالا مال کیا گیا ہے تمہارے دل وہ نہیں ہے جو اوروں کے دل ہوتے ہیں تمہارے ایمان کے ذریعے تمہارے دلوں میں بصیرت دی گئی ہے اتَّقُو فِرَاسَتَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُوْرِ اللَّهِ مومن کی فراست جو حدی ہے وہ وہ چیزوں کو دیکھ لیتی ہے ایک معمولی چی آدمی اس کو سمجھ نہیں پاسکتا ہے فَإِذَنَا قُمْرِ بَارُقْ رَزِيَ اللَّهُ تَلَحْمِنِ مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے قطبہ دے رہے ہیں قطبہ دیتے ہوئے آپ نے درمیان میں فرمایا یا ساریہ الْجَبَلْ 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 تین مرتبہ فرما دیا پھر قطبہ شروع کر لی لوگوں کو عجیب لگا کہ حضرت ساریہ وہ تو میدان جہاد میں ہیں یہاں کم ساریہ اور حضرت نے کیا فرمایا ہے بات آئی گئی ہو گئے معمول تھا کہ جب جہاد قاطلہ جب واپس آتا تھا تو سارا مدینہ جو استقبال میں شہر تھوڑ کے باہر جاتا استقبال ان کا کرتا ہو اندر لے آتے ہو ساری کار گزاری سنتے جب قاطلہ حضرت ساریہ آتا واپس آیا تو اس وقت لوگوں نے حضرت ساریہ سے کار گزاری سنتے ہوئے پوچھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ممبر میں جب خطبہ آپ دے رہے تھے تین مرتبہ ساریہ کی سدا لگائی اور ہمیں بھی پوچھنے کی حمد نہیں ہوئی کیا مسئلہ تھا آپ بتائیے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پتا نہیں میدان جہاد میں میں مصروف تھا اور مجھے پتا نہیں چلا کہ ایک دشمنوں کا جو ایک بہت بڑا گروہ تھا وہ پیچھے سے پہاڑ کی جانب سے ہم پر حملہ آبر ہونے کی کوشش کر رہے تھے مجھے اچانک سے صحیح دینا پاروخ اعظم کے آواز آئی یا ساریہ الزبل ساریہ تھوڑا پہاڑ بھی مر کے دیکھ لو اس کی بھی تھوڑی قبر لو میں اس آواز کے بعد جب مر کے دیکھا تو دیکھا کہ ہتیار سے لیس اوپن سے دشمن اتر رہے تھے تو میں نے فوراً ایک ترطیب دی ان لوگوں کو اس طرف بھیز دیا اگر وہ آواز نہ آتی تو ہم بڑی مشکل میں پھنس جاتے تو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی ایمانی زندگی بنا لو جب ایمانی زندگی بنا لو گے تو اللہ تعالی تمہیں بصیرتوں سے مالا مال کریں گے اور فراست ایمانی جو ہے تو فراست ایمانی سے اللہ سبحانہ و تعالی مالا مال کرمائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان والی زندگی گزارنے کے طور پر بطا فرمائیں گے بطا فرمائیں گے بطا فرمائیں گے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسولی سیدنا محمد وآلہ وصحید واجمعین اللہم یارب لکا الحمد کما ينبغی لسلالی برجک وعظیم سلطانک اللہم انتا الاول فریس قبل شیل اللہم انتا الاخر فریس باعت شیل اللہم انتا الظاهر فریس طور دونکا شیل اللہم انتا الباطن فریس دونکا شیل يا رب العالمین یا احد من لا احد له یا سند من لا سند له یا زفر من لا زفر له یا حجز الزعف یا كنس الفطر یا عزی من تجا یا منتز الهلک یا منجی الغرق انتا الازی سجد لکا سواب اللیل وزرء النحار ونور القمر ودوی الماء اللہم انتا اللہ لا الہ الا انتا نسألوك ان تصلي عالی سجدنا محمد وعالی آل سجدنا محمد وغی کا ادرعو فین خور اعدائی والجبادرہ الہ العالمين تقاضی الحاجات ہم مختازیں ہمارے جناہوں کو معاف کرما ہماری خطاؤں سے درگتر فرما صغیرہ کبیرہ جانے انجانے سارے جناہوں کو معاف کرما یا اللہ تو بلاہ رحیم و کریم آقا ہے بڑے بڑے جناہوں کو معاف کر دیتا ہے دریا کے جھاک کے برابر بھی جناہوں تو معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے یا اللہ دینے پر آجائیں تو تجو جیسا دینے والا کل نہیں اے اللہ مواقضے پر آجائیں تو تجو جیسا مواقضے والا بھی کوئی نہیں اے اللہ ایمان کی دولت سے معلومہ لکھرما اے اللہ توفقات والی نعمت سے معلومہ لکھرما اے اللہ ہمارے دلوں کو مصفہ مزکہ مجلعہ بنا دیجئے تقوے والی زندگی نصیب فرما تحارت والی زندگی نصیب فرما اخلاص و للہیت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ اے اللہ ایک درگیر سے معلومہ لکھرما اے اللہ ہر جائی سے فنا مانتے ہیں ہمارے حفاظت فرما اے اللہ یقین کامل نصیب فرما اے اللہ یقین کامل نصیب فرما اے اللہ آج جتنے بھی مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں شامت عمالی ہماری ہے اے اللہ سچے پک کے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ گناہ نہیں کریں گے اے اللہ رحمت رحمتی تیری نافرمانی نہیں کریں گے اے اللہ تیرے احکامات کے پامالی نہیں کریں گے اے اللہ اگر ہم سے گناہ ہو بھی جائے تو فوراں توبہ کریں گے اے اللہ توبہ تجھے بہت پسند ہے اے اللہ توبہ تجھے بہت پسند ہے اے نہ مانگنے والوں سے تو راضی ہے نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے اے اللہ اے اللہ دنیا والے دے کر تھک جاتے ہیں اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے توفقاتِ صالحات سے معلومان فرما اے اللہ جب تک تیری توفق نہ ہو کوئی اچھے حمل ہم کرنا نہیں سکتے ہیں جب تک تیری حفاظت نہ ہو کوئی گناہ ہم سے چھوٹ بھی نہیں سکتے ہیں اے اللہ حفاظت بھی تو ہی فرما لے اے اللہ توفقات سے بھی معلومان تو ہی فرما دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما مراکزِ دینیہ کی حفاظت فرما قانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ تیرے خاص بندے جن کی بقا سے دنیا باقی ہے ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کے حوادیس سے ہماری حفاظت فرما ہر قسم کے محلق امراض سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم سے جو بھی دینی الہ العالمین محنتیں کاوشیں ہم سے ہو رہی ہیں الہ العالمین ہم اس کے اہل نہیں تھے اللہ الرحمن الرحمن آپ نے توفیر دی تو ہم نے کر لیا ہے اے اللہ الرحمن الرحمن دوام نصیب فرما استقامت دولت سے مال مال فرما مرد دم تک دین پر لگے رہنے کی توفیر پتا فرما اے اللہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے تو ہر جگہ بندے کھڑے ہو بھی جاتے ہیں اے اللہ الرحمن الرحمن ان خوش نصیب بندوں میں ہمی بھی شمار فرما لیے اے اللہ ان خوش نصیب بندوں میں ہمی بھی شمار فرما لیے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے جناہوں کو مت دیکھئے الہ العالمین آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں اے اللہ الرحمن الرحمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مانگ مانگ کے لیا ہے اے اللہ غیروں کے حوال اکینوں نہ بننے سے بچا لی جئے یہود و نصارہ کے شکار ہونے سے بچا لیجئے ہوا و حوص کی زندگی بننے سے ہماری حفاظت کرما لیجئے شہوات کے تابع ہو جانے سے ہماری حفاظت کرما لیجئے اے اللہ جوانوں کی مستیوں کو دور کرما لیجئے عورتوں کی بے حیائی کو دور کرما لیجئے گرہوں کی بے خوفی کو دور کرما لیجئے اے اللہ گرہوں میں بھی خوف خدا نصیب کرما جوانوں میں بھی جذبات عطا فرما لینی جذبات اب عطا فرما اللہ بچوں میں بھی سننے کی صلاحیت نصیب فرما سلامت نصیب فرما اللہ دامن تو کسی کا تھام نہیں ہے اللہ دنیا ہے الہ العالمین اللہ والوں کا دامن تھام کر زندگی گزارنا نصیب فرما اللہ کلام مجید کی حلاوت سے مال مال فرما اللہ سنتوں کا ہمیں شہدائی بنا دیجئے اللہ سنتوں کا ہمیں شہدائی بنا دیجئے اے اللہ دین پر استقامت کے دولت سے مالا مالو فرما دیجئے اے اللہ دین کے کام کی دعوت کی اہمیت ہمارے دنوں میں الہ العالمین بٹھا دیجئے اے اللہ رحم الراحمین اے اللہ رحم الراحمین توقعات کے بعد بے توقعات سے ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے سازگار حالات کے بعد ناصابدار حالات سے ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ خوشیوں کے بعد غم و حم سے ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ صحت و آفیت کے بعد بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ اے اللہ آج سارے عالم میں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں اے اللہ ان کے ظلم کے داستانوں کو الہ العالمین ختم فرما دیجئے جو ظالمین ہیں انہیں ہدایت نصیب فرمائیے اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ انہیں سخت حسنی سے مٹا دیجئے اے اللہ ملعوم قوم ہے یہود و نصارہ جو آج دنگنا سے پھر رہے ہیں الہ العالمین الہ العالمین آپ کے لاتھی وہ ہے جس میں آواز نہیں ہے اے اللہ ہم نہرتے ہیں سوائے دعائیں کچھ در بھی نہیں سکتے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ رحم فرما دیجئے اے اللہ رحم فرما دیجئے اے اللہ ہمارے دل اتنے کمزور ہیں کہ ایسے صبریں سننے کی بھی ہم میں تاب نہیں ہے اے اللہ اے اللہ رحم فرما دیجئے عزت والی زندگی نصیب فرما دیجئے زلت و خادی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ رحمت رحمی اے اللہ رحمت رحمی قریب میں جو استعمال کھڑا ہوا ہے اے اللہ رحم و رحمیل اس کی کامیابی کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ ظاہری موسموں کو وصازگار فرما دیجئے ہمارے باطنی روحانی موسموں کو وصازگار فرما دیجئے حالات بھی صحیح ہو جائیں قبولیتوں کی صلاحیت بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے اے اللہ ہر ایک کے دل میں بات اتر جائیں اے اللہ رحم و رحمیل ساری کائنات آپ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں اے اللہ آپ جیسے چاہیں پھیر سکتے ہیں اے اللہ اے اللہ آپ سے دور جدنے بندے ہیں اپنا قریب بنا دیجئے اے اللہ جو باطن فرقوں کے حوالے ہو گئے ہیں اے اللہ آپ رحم فرما دیجئے اے اللہ آپ رحم فرما دیجئے اے اللہ آپ رحم فرما دیجئے اے اللہ ہدایت سے مال امال فرما دیجئے اے اللہ جہاں کہیں بھی پریشان بندے ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما جہاں کہیں بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملہ آجلہ مصمدہ نصیب فرما اے اللہ جو دن بیاہی لڑکیاں بیٹی ہوئی ہیں ان کے لئے بہتر سے بہتر دور عطا فرما جہاں لڑکے ہیں ان کے لئے مناسب رشتے عطا فرما اے اللہ جو دینی فدمات میں لگے ہوئے ہیں الہ العالمین دعوت سالحہ کے توفیق عطا فرما اے اللہ رحمت رحمین علم ناپی دولت سے معلومہ فرما اے اللہ رحم وآحمن قابلیت تو آ جاتی ہے قبولیت والی دولت سے معلومہ فرما اے اللہ آپ کے بندے اے اللہ خاص بندے الہ العالمین دینی سب زندہ داری کے توفیق مل جاتی ہے اے اللہ ان بندوں میں ہم تمام کچھ شامل فرما لیجئے اے اللہ اس وقت میں اس زہرگاہی میں الہ العالمین استدبار کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما جو ماننے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما ہماری ساری دعائیں سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبول فرما اللہ ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے سنا ہے پڑھا ہے اللہ ان سارے چیزوں کو اخلاص والے عمل بنا کر قبول فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفہل الہ العالمین ازواج متحرہ صحابہ صحابیہ اولیاء اقصیہ کے ارواح پہنچا اے اللہ سلاسلہ اربعہ کے بزرگان دین کو اس کا سواب پہنچا خصوصا سلسلہ چشکیہ کے بزرگان دین کو اس کا سواب پہنچا جن چالیس سلاتین کی کڑی ہے اے اللہ الرحمت الرحمین ان تمام کو اس کا سواب پہنچا ان کے قیوز و برکاست سے ہم تمام کمانا مال فرما ربنا تقبل لنا انکا انتا سمیح العلیم و تب علینا انکا انتا تضاب الرحیم اللہم صلی صلاحاں اللہ اللہ و سلسلہ وسلم تاما على سیدنا و مولانا محمد اللہذی تنحل به الرقد و تنفرید به القرب و تقضا به الحبائی و تنال به الرغائی و حسن القوادین و يستسخل غمام بواجه الكریم و على آل ای و اسحابه في كل لمحة و نفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ برحمت